شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب نے فتوہ دیا ہے کہ کراچی میں خواتین کے دودھ کا بینک نہیں کھلنا چاہیے یہ حرام ہے جائز نہیں ہے اس کے بعد شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی کردار پوشی شروع ہو گئی ہے بہت سارے ملہد لیبرلز آنٹیاں اور لوگ حضرات اور سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے خدا بزار لوگ شیخ الاسلام پر ترہ ترہ کے اعتراض کرنے لگے ہیں مثال کے طور پر ایک نے یہ پوسٹ لکھی کہ شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب بینس کا دودھ پیتے ہیں تو کیا بینس کا بچہ شیخ الاسلام صاحب کے بھائی بن گئے دوسرے نے لکھا کہ جب آدمی اپریشن ہو رہا ہوتا ہے یا بیمار ہوتا ہے اس کو دوسرے لوگوں کا خون لگایا جاتا ہے جب خون لگایا جاتا ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا تو دودھ پینے سے فرق کیوں پڑتا ہے اصل بات یہ ہے کہ وہ مغرب کی نقالی میں غیر مسلموں کی نقالی میں یہ سب باتیں کے رہی ہیں دینِ اسلام تو ان لوگوں کے لیے ہے جو اللہ کو ماننے والے ہیں اللہ کے رسول کی بات ماننے والے ہیں جس چیز سے اللہ کے نبی نے دینِ اسلام نے منع کر دیا اس کو حرام قرار دے دیا اس سے نجائز قرار دے دیا بس وہ حرام ہیں اس پر مزید بات نہیں کرنی چاہیے یورپ میں تین قسم کے بینک ہوتے ہیں پیسوں کا بینک ہوتا ہے سودی نظام وہاں پر چل رہا ہے ان کے ہاں سود جائز ہے کوئی منع نہیں کرتے لیکن مسلمانوں کے ہاں سود حرام ہیں جو سود کا کاروبار کرنے والے ہیں اللہ رسول کی ان سے جنگ ہے اعلان جنگ ہے ان کے ساتھ مسلمانوں کے لیے سود کھانا حرام ہے سود کی گنجائش نہیں اسی طرح یورپ کے اندر دوسرے بینک ہوتے ہیں خواتین کے دودھ کے بینک جگہ جگہ بینک بنے ہوئے خواتین آتی ہیں اپنے مشینوں کے ذریعے سے دودھ نکلواتی ہیں اور اس کے بعد دودھ بینک میں رکھوا دیا جاتا ہے بچوں کے استعمال کے لیے بہت سارے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو دودھ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں سے وہ دودھ لیتے ہیں اور استعمال کرتے ہیں اور اور بھی مختلف چیزوں میں وہ دودھ استعمال ہوتا ہے خواتین کو اسے پیسے مل جاتا ہے تیسرے قسم کا وہاں بینک ہوتا ہے مردوں کی منی کا بینک بہت سارے مشہور لوگ اپنی منی بینکوں میں جمع کروا دیتے ہیں اور بہت ساری خواتین اس کا جو استعمال ہوتا ہے وہ لے کر مسنوعی طریقے سے حمل ٹھروا لیتی ہیں تو وہاں پر تو یہ سب چل رہا ہے کہ پیسوں کے بینک بھی ہے سود بھی چل رہا ہے عورتوں کے دودھ بھی بکر رہا ہے مردوں کی منی بھی بکر رہی ہے ہر چیز قابل فروخت ہے کیوں وہ غیر مسلم ہیں ان کے ہاں حلال حرام کا جائز رجائز کا کوئی تصور نہیں وہ ملہد ہیں خدا کو نہیں مانتے ان کے ہاں کوئی تعلیم نہیں ہے آسمانی تعلیم نہیں ہے یہودیوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا عیسائیوں نے اپنے مذہب کو چھوڑ دیا اب وہاں پر خدا بزار لوگ ہیں وہاں پر ملہد ہیں لبرل لوگ ہیں جو کسی مذہب دین کو ماننے والے نہیں ہیں وہ جانوروں کے طرح زندگی گزار رہے ہیں بلکہ اس سے بھی بتر ہیں ان کے ہاں کسی چیز کا لحاظ نہیں ہے لیکن ہم مسلمان ہیں اللہ رسول کو ماننے والے ہیں دین اسلام نے ہمیں ایک مکمل ذاتہ حیات دیا ہے کہ زندگی پیدائی سے لے کے موت تک لمحہ بلمحہ کس طرح گزارنی ہے ایک پورا ذاتہ حیات ہمارے پاس موجود ہے قرآن پاک میں تمام چیزوں کو بیان کر دیا گیا ہے کہ حلال کیا ہے حرام کیا ہے اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اور عملاً کر کے بتا دیا کہ یہ چیز حلال ہے یہ حرام ہے یہ جائز ہے یہ نجائز ہے العلماء ورسط الانبیاء علماء اکرام انبیاء کے وارث ہوتے ہیں وہ دین کی صحیح تشریح کر کے بتاتے ہیں کہ یہ جائز ہے یہ جائز نہیں چنانچہ مغرب کے نقالی میں چند مہینے پہلے کراچی میں خواتین کے دودھ کا بینک کا افتتا کیا جانے لگا شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کو پتا چلا اور انہوں نے فتوہ دیا کہ یہ دودھ کا خواتین کی دودھ کا بینک بنانا یہ شرحان جائز نہیں ہے پورا تفصیلی فتوہ موجود ہے دار العلم کراچی کی ویب سیپ پہ جا کر دیکھ سکتے ہیں اور اس کو پڑھ سکتے ہیں فَسَلُوا أَهْلَ ذِكْرِ اِن كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اَغْتُمْ مَعْلُمْ نَئِيهِ اہلِ علم سے پوچھ لو پوچھ کر زندگی گزارنی چاہیے چنانچہ اس کے بعد اس بینک کے بنانے والے جو لوگ تھے انہوں نے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی صاحب کی پکار پر ان کے حکم پر ان کے فتوے پر لبے کہا اور وہ بینک بننے سے رک گیا لیکن یہ سوشل میڈیا پر بیٹھے ہوئے لبرل دانشور شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہو رہے ہیں اور شیخ الاسلام صاحب کی کردار کشی کر رہے ہیں اور بھانت بھانت کی بولیا بول رہے ہیں یہ مو اور مسور کی دال یہ انہیں زیب نہیں دیتا سوشل میڈیا پر گزشتہ ایک ہفتہ سے ایک تفانے بتتمیزی ہے اور کس طرح کے اعتراض کیے جا رہے ہیں مسلمانوں کو اس طرح کے اعتراض کرنا زیب نہیں دیتا جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا وہ حرام جس کو نجائز قرار دیا وہ نجائز دینِ اسلام تو ماننے کا نام ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کی دین کی صحیح تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے صحیح فہم عطا فرمائے جو لوگ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں انہیں خدا رسول سے ڈرنے